ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھا ماں کیم چھو کسا آہد ساتھیوں آج ایک مہتپن بندو آپ کے بدک عدکاروں کو لے کر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ساتھیوں شادی کے بعد جب بھی پتی اور پتنی کی بھی ستناؤ ہوگا اور پتنی اپنے پیر جا کے بیٹھے گی تو یوزولی 498 ہے یا دعوری پروبیشن ایٹ یا 125 سی آر پی سی یا ڈی بی ایٹ کے تحت مقدمہ درج کروایا جائے گا پر ساتھیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتنی کو آپ اچھا رکھ رہے ہیں اور کسی کارن بش وہ آتمتیا کر لیتی ہے تو اس کے گھر والے رامے بازی کرتے ہیں آپ پر دباب بناتے ہیں کہ آپ روپیہ دیجئے کمپنشیٹ کیجئے جب آپ روپیہ نہیں دیتے ہیں کمپنشیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ پر جھوٹے مقدموں کا دباب ہوتا ہے آپ کو جھوٹے مقدموں میں فسائے جاتا ہے اور الٹی میٹلی آپ کے رائٹس کو افیٹ کیا جاتا ہے انہی جھوٹے مقدموں میں ایک مہتپن مقدمہ ہے سیکشن 306 IPC کا مقدمہ ساتھیوں ریسیٹلی ایک لیگل پوزیشن راجستان ہائی کورٹ نے لے ڈاؤن کی ہے اور یہ سپس کرنے کا پریاض کیا ہے کہ یہ دی لڑکی کو حیرس نہیں کیا گیا ہے نہ ہی ہیمیلٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ایلیمنٹ فائل پر ہے اور کسی کارن مرش لڑکی سوسائٹ کر بھی لیتی ہے تب بھی سیکشن 306 IPC اٹریکٹ نہیں ہوگا ساتھیوں ماملہ کیا ہے کیا کیا دعو پیج رکھے گئے اور یدی ہم بھی ایسی ہی سمسیہ سے گجر رہے ہیں تو ہمیں کن کن دعو پیجوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے میں آج کھل کر اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں ساتھیوں ریسیٹلی راجستان میں ایک ماملہ درجمہ جہاں پر لڑکی کی مرتیوں کے بعد اس کے جو گھر والے ہیں ان کا یہ عاروب تھا کہ اس کے پتی نے میں گھروا گئے میری لڑکی کو لگاتار پریشان کیا حیرس کیا دہچ کی مانگ کری جس کارن میں سوسائٹ کرنے کے لیے پریشان ہو گئی اور انتو قطبہ اس نے سوسائٹ کمٹ کیا ساتھیوں اس کے پشات پولس نے سیکشن 306 IPC میں FIR درج کی اس کے بعد معاملے میں چار شٹ پیش ہوئی اور انتو قطبہ اکیوسٹ کو کنوٹ کیا گیا اب اکیوسٹ آنریبل ہائی کورٹ میں گیا اور اسے چار میتپن بندو ریس کیے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن رکھیے گا کیونکہ یہی بندو آپ کے کام آنے والے ہیں سب سے پہلی بات کہ میں نے اپنی وائیف کو ہمیشہ ہی اچھا رکھا میں نے کبھی بھی اس کو ہیملیٹ نہیں کیا رہا میں نے کبھی بھی اس کو ہیریس نہیں کیا رہا جس کے لیے اس نے کچھ فوٹوگرافز جو ہے پیش کیے کہ ہم آرام سے جو ہے گھوم رہے ہیں فر رہے ہیں اور شاندی پوروک جیون جو ہے بیتید کر رہے ہیں got the point نا تو اس سے کیا فرق پڑا کہ جب ہیملیشن ہی نہیں ہے کوئی ہیریسمنٹ نہیں ہے تو کسی بھی روپ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ڈاؤوری کے لیے ہیریس کیا ہے یا ڈاؤوری کے لیے میں نے ہیریس کیا ہے easy ہو گیا point دوسرا point اس نے کیا رہیس کیا کہ وائیف کے جو گھر والے ہیں ان کو یہ show کرنا ہوگا کہ there is a active humiliation اور active harassment یدی وہ نہیں ہے تو کسی بھی روپ میں 306 IPC made out نہیں ہوگا ساتھیوں یہاں پر دو مہتپور نینڈوں پر اس نے رلائی کیا آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے پہلا ہے 2010 SCC page 707 in this case honorable supreme court held that to attract section 306 of the IPC the cruelty in harassment should be on the record if these elements are absent the accused could not be prosecuted in section 306 of the IPC and apart from that انہوں نے ایک law پر اور رلائی کیا گردر versus state of marashtra 2002 SCC page 177 جس میں یہ اسپش کیا گیا ہے کہ cruelty means to drive the moment to commit the suicide to cause a grave injury and anything that may endanger our life اگر وہ element ہوں گے تو ہی cruelty constitute ہوگی تو ہی harassment ہوگا اور اس condition میں 306 IPC کو ہم presume کر پائیں گے ساتھیوں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں point number 3 کے اندر کہ prosecution کے اور سے ایک دعاو کھیلا گیا کہ 113A Indian Evidence Act کا presumption ہے کہ اگر لڑکی ساتھ سال میں مر گئی ہے تو یہ presumption ہے کہ آپ نے ڈاؤری کے لیے اس کو harass کیا اور suicide اس نے commit کر لیا پر یہاں پر لڑکی نے کیا دعاو پیچھ کھیلا کہ اگر یہ evidence فائل پر ہے کہ میں نے کوئی humiliation نہیں کرا میں نے کوئی harassment نہیں کرا تو میرے لیے کہہ دنا کہ میں نے harassment کیا ہے میں نے ڈاؤری demand کیا ہے یا 113A کا presumption ہے یہ سفیشن نہیں ہے to help the prosecution تو یہ ایک ایمپورٹن ڈاؤ پیس تھا جو کھیلا گیا اور چوتھی ایمپورٹن ڈاؤ پیس تھا کہ جب کوئی انگریڈل فائل پر ہی نہیں ہے تو مجھے سیکشن 306 IPC میں commit ہی نہیں کر سکتے اور کوٹ نے کیا observation دیا ساتھیوں کافی ایمپورٹن ہے looking into the fetten circumstances looking into the major contradiction in the evidence and apart from that there is no element of any harassment humiliation or the cruelty section 306 of the IPC would not be attracted اور ultimately accused کو جو ہے ایک ویڈ کیا گیا اس کو ایک اچھی رہا جو ہے پردان کی گئی تو ساتھیوں یادی ہم بھی ایسی ہی سمیسے سے گجر رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں FIR کٹتی ہے اس سے پہلے لگاتر آپ پہ دواب بنایا جا گیا بھئی آپ جو ہے روپیہ تو اور آپ کا extortion جو ہے کیا جائے گا try to record all the evidences یادی پولیس آپ کو تنگ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے extort کر رہی ہے evidence کو record کرتے چلو اور prevention اور corruption ایٹ کا یہاں پر clock جو ہے بیان رکھو اگر آپ کا غلط harassment ہے اور غلط پت کا اپیوک کر کے آپ کو harass کیا جا رہا ہے تو انہیں ہم prevention اور corruption ایٹ میں بھی implicate کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی گھر والوں کو ہم section 384 385 IPC میں بھی hit کر سکتے ہیں یہ ہے counter attack دوسری بات جب آپ آئی او کے پاس جاؤ یا آپ کو آئی او بلائیں تو گھمرانے کا نہیں ہے آپ simple اپنا پرتی بدن جریعے ڈاگ جو ہے بھیج دو سارے document ساتھ میں لگا دو اس سے benefit کیا ہے کہ یدی ہمیں anticipated لگانی ہے یا other proceedings میں جو ہے move ہونا ہے تو ہمارے لیے کافی easy ہو جائے گا تیسری important بات کہ آپ جو ہے document کی ایک copy hire officials جو ہے ان کو بھیج دو تاکہ initial ادھیکاری جو ہے consider نہیں بھی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ground رہے گا court میں جانے کا کیونکہ میں آپ کو ایک بات express کر دوں کہ 2016 SEC page 277 یہ ایک بہترین نڈنے ہے سپریم court جس میں express کیا گیا ہے کہ اگر پولیس fair جانچ نہیں کر رہی ہے تو وہاں پر مجیسی intervened کرتے ہوئے fair جانچ کے direction جو ہے وہ دے سکتا ہے تو کتنا عماللی فائدہ ہو گیا اور چوتھی بات یا دی ہم نے humiliation harassment اور other elements پہ hit کر دیا تو نشیط طور پر ہم section 306 IPC کا جو basic fiber ہے جو basic material ہے اس کو ہی crush کر دیں گے اور definitely ہم جو ہے جیتیں گے تو گھبرانے کا نہیں ہے motivate رہے cable اور cable سارا کھیلے دعو پیچ کا اور cleverness کا بدھی لگائیں دعو پیچ proper کھیلیں اور technically work out کریں نشیط طور پر ہماری جیت ہوگی ہوگی ساتھیوں اگر آپ کو topic اچھا لگا تو ویڈیو کو like اور share کرنا ساتھیوں یہ ویڈیو کافی important ہے آپ کے rights کو secure کرنے والا ساتھیوں ملتے ہیں ایک نئے topic کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت